وَمَن صَلَّى فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَ تَرَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْقِيَامُ أَفْضَلُ وَقَالَا لَا يُجْزِيهِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ فَلَا يُتْرَكُ باب الصلاة المریض بھئی مریض کی نماز سے متعلقہ احکامات ذکر ہو رہے ہیں اب آخر میں صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں آپ کے کہ اگر کوئی شخص کشتی کے اندر نماز پڑھتا ہے بھئی یعنی ایسی کشتی ہے جو دریا میں سمندر میں چل رہی ہے اور کشتی میں یہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے بغیر کسی عذر کے بغیر کسی سبب کے تو بھی امامِ عظم ابو حنیفہ رہنلا فرماتے ہیں کہ اس کی نماز یہ کافی ہو جائے گی یعنی اس طرح پڑھنا اس کے لیے جائز ہے البتہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز ہی جائز نہیں بھئی وَمَن صَلَّ فِي الصَّفِينَةِ قَاعِدًا اور اس نے نماز پڑھی کشتی کے اندر بیٹھ کر مِن غیرِ عِلَّتٍ بغیر کسی سبب کے اَجْزَأَهُ عِنْدَ عَبِ حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تو یہ کافی ہوگی اس کے لیے امام صاحب کے نزدیک وَالْقِيَامُ اَفْضَلُ اور قیام کیا ہے کھڑے ہونا اس کے لیے افضل ہے وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لَا يُجِزِهِ یہ اس کے لیے کافی نہیں إِلَّا مِن عُذْرِن مگر کسی عذر کوئی عذر ہو پھر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے ویسے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا سمجھ میں آئے بھئی نفلوں کی بات نہیں ہو رہی فرض کی بات ہو رہی ہے تو اس میں قیام وہ فرماتے ہیں فرض ہے بغیر عذر کے قیام جو ہے اس سے ساقط نہیں ہوگا تو دلیل آگے ان کی صاحبین کی کہتے ہیں لَأَنَّ الْقِيَامَ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ قیام جو ہے وہ اس کی قدرت میں ہے وہ قیام پر قادر ہے فَلَا يُترَفُ لہذا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا وَلَهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا دَوْرَانُ الرَّأْسِي کہ غالب جو ہے کشتی کے اندر وہ سر کا چکرانا ہے عموماً کشتی میں کیا ہے سر چکراتا ہے وَهُوَ قَلْ مُتَحَقِقِي اور غالب چیز کس کی طرح ہے متحقق جو پائی جائے جو ثابت ہو بھئی تو کشتی میں غالباً سر چکراتا ہے اور غالب چیز کس کی طرح شمار کی جاتی ہے ثابت شدہ چیز کی طرح کے گویت ثابت ہی ہے اور جب ثابت ہے یعنی جب حقیقتاً کسی کا سر چکراتا رہا ہو تو پھر اس صورت میں تو بل اتفاق اس کے لئے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے تو یہاں بھی دوران سر چونکہ غالب ہوتا ہے تو یہ یقینی چیز کی طرح ہوا اور یقینی اس وجہ سے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے مگر یہ کہ اس کے لئے قیام افضل ہے اس لئے کیونکہ یہ زیادہ دور ہے اختلاف کے شبے سے کیونکہ یہ زیادہ دور ہے اختلاف بھئی دیکھئے اگر کھڑے ہو کر پڑے گا تو فرماتے ہیں یہ افضل ہے کیونکہ اس صورت میں اختلاف کے شبے سے بچ جائے گا کس سے کیونکہ اختلاف آیا یا نہیں آیا فقہا کا تو بیٹھ کر پڑھنا امام صاحب کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک جائز تو کھڑے ہو کر پڑے گا تو پھر اختلاف ہی بچ جائے گا بھئی پھر تو بالاتفاق سب کے نزدیک ہی صحیح ہو جائے گی یہ معنی لئے اسی کیونکہ یہ زیادہ دور ہے اختلاف کے شبے سے وَالْخُرُوجُ اَفْضَلُ خُرُوجُ سے مراد ہے کشتی سے نکلنا اور کشتی سے نکلنا اس کے لئے افضل ہے یعنی اگر اس کے لئے ممکن ہو تو کنارے پر اتر کر نکل کر پھر کیا کرنی چاہیے اس کو نماز پڑھنی چاہیے تو کہتے ہیں وَالْخُرُوجُ اَفْضَلُ اور نکلنا اس کے لئے افضل ہے مَا امکنہو جس قدر اس کے لئے ممکن ہو سکے لِأَنَّهُ أَسْكَنُ لِقَلْبِهِ اسی کیونکہ یہ زیادہ اتمنان بخش ہے اس کے دل کے لئے اس میں اس کے دل کہا زیادہ اتمنان ہے اتمنان سے نماز ادا کر لے گا وَالْخِلَافُ فِي غَيْرِ الْمَرْبُوطَتِ اور اختلاف اس کشتی کے اندر ہے جو بندھی ہوئی نہ ہو مربوط باندھی ہوئی وہ کشتی ایک بھئی کشتی کنارے پر باندھی ہوئی ہے اور ایک دریا میں چل رہی ہے تو کونسی یہ اختلاف کس صورت میں ہے جو غیر مربوطہ ہے جو باندھی ہوئی کنارے پر نہیں ہے بلکہ دریا میں چل رہی ہے وَالْمَرْبُوطَتُ قَشَّتِّ شت کہتے ہیں دریا کے کنارے کو بیتواہ مشدد ہے شت وَالْمَرْبُوطَتُ قَشَّتِّ اور باندھی ہوئی کشتی جو ہے وہ دریا کے کنارے کی طرح ہے کس کی طرح دریا کے کنارے پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائے نہیں بغیر عذر کے اسی طرح جو کشتی باندھی ہوئی ہے اس میں بھی بیٹھ کر بغیر عذر کے نماز پڑھنا جائے نہیں وَالْصَحِحِحِ یہی قول صحیح ہے وَمَنْ اُغْمِعَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ اَوْدُونَهَا قَضَا وَإِنْ كَانَ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكْ لَمْ يَقْزِ وَمَنْ اُغْمِعَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ اور جس پر بے ہوشی تاریحی پانچ نمازوں تک او دونہا یا اس سے کم قضا تو کیا کرے گا ان نمازوں کی قضا کرے گا وَإِنْ كَانَ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكْ لَمْ يَقْزِ اور اگر اس سے زیادہ بے ہوشی تاریحی اس سے زیادہ وقت گزرا بے ہوشی میں تو لم یقزی پھر قضا نہیں کرے گا وَحَادَ اَسْتِحْسَانُ اور یہ استحسان ہے تو یہاں آپ کو انہوں نے مثلہ بتلا دیا کہ جس پر پانچ نمازوں تک یا اس سے کم بے ہوشی تاریحی تو وہ ان نمازوں کی قضا کرے گا جب اسے ہوش آ جائے اور اگر اس سے زیادہ وہ بے ہوش رہا تو پھر اس صورت میں اس پر ان کی قضا بھی نہیں اور یہ استحساناً یہ حکم دیا گیا کہ ان کی قضا کرے گا اگر کم ہوئی زیادہ ہوئی پھر قضا نہیں کرے گا تو یہاں بھئی استحسان آیا استحسان بالم ہوا اس کے مقابلے میں کیا ہوگا قیاس کیونکہ استحسان کہتے ہی اس دلیل کو ہیں جس کے مقابلے میں قیاس ہو تو وہ کہتے ہیں وہ حاضر استحسان اور یہ استحسان ہے استحساناً یہ حکم دیا گیا ورنہ اس کے مقابلے میں قیاس ہے اور قیاس تو یہ کہتا ہے کہ اس پر قضا ہونی ہی نہیں چاہیے جب وہ بے ہوشی ایک پوری نماز کے وقت کا احاطہ کر لے تو پھر تو اس پر قضا ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس کا عجز پایا گیا یہ سارا وقت بے ہوش رہا مثلاً زہر سے وقت سے پہلے بے ہوش ہوا ہے اور آثر تک بے ہوش ہے تو سارا وقت کس میں گزر گیا بے ہوشی میں گزر گیا تو اس دوران تو یہ نماز کے ادا کرنے سے عاجز ہے بھئی نماز ادا کر ہی نہیں سکتا بے ہوش ہے تو اس پر یہ نماز واجب بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن استحساناً کیا کہا جائے گا کہ اس پر قضا واجب ہے قضا ضروری ہے یہ قضا کرے گا اگر پانچ نمازوں تک یا اسے کم بے ہوش رہا تو کہتے ہیں وحاذ استحسان یہ استحسان ہے والقیاس اللہ قضاء علیہ اذا استوعب الاغماء وقت صلات کامل اور قیاس تو یہ ہے کہ اس پر قضا نہیں ہونی چاہیے جب گھیر لے استوعب یا استوعب کا معنی گھیر لینا احاطہ کر لینا جب احاطہ کر لے الاغماء بے ہوشی وقت صلات کامل پورے نماز کے وقت کا قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ جب بے ہوشی پورے نماز کے وقت کا احاطہ کر لے تو اس پر قضا نہیں ہونی چاہیے لِتَحَقُ قِلْ عِجْزِ عِجَز کے پائے جانے کی وجہ سے کیونکہ یہ شخص کیا ہے نماز کی ادائیگی سے آجز ہے نیز اس کی طرف خطاب بھی متوجہ نہیں خطاب کو یہ سننے کی اسم اہلیت نہیں ہے بھئی جو خطاب اللہ کی طرف سے ہوا اقیم الصلاح کیا کرو تم لوگ نماز قائم کرو تو اللہ کا یہ حکم اس کی طرف متوجہ نہیں کیونکہ وہ بے ہوش ہے بھئی بے ہوش ہے تو عاجز ہے تو فَشَبِهَ الْجُنُونَ یہ فَشَبِهَا بھئی یاد رکھئے یہ فَأَشْبَحَا ہے اَشْبَحَا سمجھ میں آیا بھئی اَشْبَحَا ہدایہ کے دیگر نسخوں میں اَشْبَحَا کا لحظ موجود ہے اور شبیحہ شبیحہ اس لیے نہیں مزید فی وغیرہ سے استعمال ہوتا ہے مجرد سے یہ باب استعمال نہیں ہوتا آپ لغت اٹھا کر دیکھیں گے اس میں آپ کو یہ مجرد کا باب نہیں ملے گا ہاں مزید فی وغیرہ کے ملیں گے اَشْبَحَا یا شبہہ یا شابہہ وغیرہ یہ سیغیں ملیں گے تو فَأَشْبَحَلْجُنُونَ تو یہ جنون کے مشابہ ہوا تو یہ کس کے مشابہ ہوا جنون کے مشابہ ہوا اور جنون جب پورے وقت کا احاطہ کر لے تو نماز واجب نہیں ہوتی جنون کیا کر لے ایک شخص پر جنون آیا پاگلپن کا دورہ آیا اب وہ تو بیچارہ معذور ہو گیا اور پورے وقت برہا یعنی زہر سے پہلے شروع ہوا اور اثر تک رہا تو پورے زہر کے وقت کا اس جنون نے احاطہ کر لیا تو اس پر اس زہر کی نماز کی قضا نہیں اور تو یہ جو بے ہوشی بھی ہے یہ کس کے مشابہ ہوئی جنون کے اور جنون کے اندر تو قضا نہیں آتی لہٰذا یہ قیاس پر یہ تقاضہ کرتا ہے اس بے ہوشی کے اندر بھی قضا نہیں آنی چاہیے سورت سمجھ میں آگئے تو استحساناً لیکن یہ استحساناً یہ حکم دیا گیا کہ پانچ یا اس سے کم نمازیں بے ہوش رہا تو قضا کرنا پڑے گی بھئی ورنہ قیاس پر یہ تقاضہ کر رہا تھا اس پر قضا نہیں ہونی چاہیے آگے استحسان کی وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں وجہ الاستحسانی استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان المدت اذا طالت قصرت الفوائتو کہ مدت جب لمبی ہو جائے تو قصرت الفوائتو تو فوشدہ نمازیں کثیر ہو جاتی ہیں جب مدت کیا ہو دویل ہو جائے لمبی ہو جائے یعنی زیادہ دیر تک بے ہوشی رہی یعنی ایک دن رات سے زیادہ تو قصرت الفوائتو تو فوشدہ نمازیں کثیر ہو جائیں گی فَيَحْرُجُ فِي الْعَدَائِي تو حرج ہوگا ادا کے اندر اب دشواری ہوگی تنگی ہوگی ادا کے اندر اور آپ پڑھ چکے کہ شریعت کے اندر تنگی نہیں تنگی کو اور حرج کو دور کیا گیا ہے لوگوں سے تو جب نمازیں کثیر ہو جائے مدت لمبی ہو جائے گی تو قصرت الفوائتو تو فوشدہ نمازیں کثیر ہو جائیں گی فَيَحْرُجُ فِي الْعَدَائِ تو حرج ہوگا ادا کے اندر تنگی ہوگی ادا میں وَإِذَا قصرت اور جب مدت تھوڑی ہوگی قلت تو فوشدہ نمازیں تھوڑی ہوں گی فَلَحْرَجَ پھر ادائیگی میں کوئی حرج نہیں بھئی اگر مدت لمبی ہوئی ایک دن راست زیادہ بے ہوش رہا تو فوشدہ نمازیں زیادہ ہو جائیں گی اور ان کی ادائیگی دشوار ہوگی حرج ہوگا اس میں اور حرج کو شریعت میں دور کیا گیا ہے لہٰذا اس پر ان کی قضا نہیں لیکن اگر ایک دن راست سے کم بے ہوش رہا تو پھر تو تھوڑی سی نمازیں پھر ان کی ادائیگی میں کوئی دشواری نہیں تو بے شک یہ بے ہوش ہے لیکن ان کی ادائیگی میں کوئی دشواری نہیں تین ہوں گی یا چار ہوں گی یا زیادہ پانچ نمازیں ہوں گی تو ان کی قضا کرنا کوئی مشکل کام نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو ان کی قضا اس کے ذمہ ہوگی یہ معنی ہے وَإِذَا قَصُرَتْ قَلَّتْ اور جب وہ مدت چھوٹی ہو تو قلت فوضشدہ نمازیں تھوڑی ہوں گی فَلَا حرج ہے تو پھر کوئی حرج نہیں اور کثیر کب ہوں گی کہتے ہیں وَالْقَصِيرُ اَن تَزِيدَ عَلَى يَوْمِ وَلَيْلَتِينَ اور کثیر وہ ہیں کہ وہ بڑھ جائیں نمازیں کس پر ایک دن اور ایک رات یا وہ یوں کہیں وہ بے ہوشی بڑھ جائے ایک دن اور ایک رات پر لینہو یدخلو فی حد تقراری اس لیے کیونکہ وہ نمازیں کس میں داخل ہو جائیں گی حد تقرار میں داخل ہو جائیں گی کیونکہ پھر تو نمازیں چھے ہو جائیں گی اور چھے نمازیں تو کل کتنی ایک دن رات میں پانچ تو جب چھے ہوئیں تو کسی ایک نماز میں تقرار آ جائے گا وہ دو دفعہ ہو جائے گی تو نمازیں کیا ہو گئیں کثیر ہو جائیں گی تو کثیر یہ ہے کہ بڑھ جائیں بھئی ایک دن اور ایک رات پر اس لیے کیونکہ وہ حد تقرار میں داخل ہو جائیں گی والجنون اکل اغمہ اور جنون بے ہوشی کی طرح ہے یہ جواب ہے وہ جو اوپر قیاس کیا گیا تھا اغمہ کو جنون پر اوپر قیاس کیا ذکر ہوا تھا یہ قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کوئی ایک نماز پوری نماز کا وقت بے ہوش رہے تو اس پر اس نماز کی قضان نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ شخص آجز ہے یہ کیا ہے یہ جو بے ہوش تھا یہ آجز تھا اس دوران نماز کے ادا کرنے پر قادر ہی نہیں تھا تو بے ہوشی کس کے مشابہ ہوئی جنون کے مشابہ ہو گئی اور جنون جو ہے وہ ایک پورے وقت احاطہ کر لے تو اس میں قضا نہیں آتی تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں یہ جو قیاس تھا نا یہ دوسری روایت پر مبنی ہے وہ جو باس وہ کہاں فرماتے ہیں کہ جنون ایک وقت پورا احاطہ کر لے تو اس نماز کی اس شخص پر قضا نہیں یہ ایک روایت تھی اس کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی اغمہ کو جنون پر قیاس نہیں کریں گے بلکہ جنون کو کس پر قیاس کریں گے اغمہ پر جنون میں جو جنون کو قیاس کریں گے اغمہ پر اور اغمہ کے اندر جیسے پانچ نمازیں یا اس سے کم ہوں تو اس میں کیا کرنا پڑتی ہے قضا کرنا پڑتی ہے تو جنون کبھی یہی حکم ہے کہ پانچ نمازیں یا اس سے کم جنون کے اندر گزری ہیں پھر افاقہ ہو گیا آدمی ٹھیک ہو گیا تو کیا کرنا پڑے گی قضا کرنا پڑے گی اور اگر اس سے زیادہ جنون رہا تو پھر ان کی قضا نہیں بات سمجھ میں آگئے تو انہوں نے کیا کیا تھا وہاں پر قیاس میں اغماغ کو قیاس کیا تھا جنون پر اس روایت پر کہ جنون جب ایک وقت کی نماز کا احاطہ کر لے تو اس میں قضا نہیں تو انہوں نے صحیح قول آپ کو آگئے صاحبِ ہدای نے بتایا نہیں صحیح قول یہ ہے کہ اغماغ کو جنون پر قیاس نہیں کریں گے بلکہ جنون کو کس پر قیاس کریں گے اغماغ پر قیاس کریں گے اور جنون کے اندر بھی یہی حکم ہوگا کہ پانچ نمازوں سے کم میں ہے تو یا پانچ کے برابر ہے تو پھر قضا کرنا پڑے گی یہ نہیں کہ ایک وقت کا قورت کا احاطہ کر لے تو پھر اس کی قضا ہی نہ ہو ایسا نہیں ہے یہ معنی ہے والجنون اکل اغمائی اور جنون جو ہے بے ہوشی کی طرح ہے قضا دکرہو ابو سلیمان رحمہ اللہ تعالی صاحبِ ہدا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ اسی طرح ذکر کیا ہے ابو سلیمان جوزجانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ شاگرد ہیں امام محمد رحمہ اللہ کے بھئی تو انہوں نے اسی طرح ذکر کیا ہے کہ جنون کس کی طرح ہے بے ہوشی کی طرح ہے اس پر قیاس کیا جائے گا بے خلاف ان نومی بے خلاف کس کے نیند کے نیند کو بھئی کس کے ساتھ ملحق کریں گے اگر ایک آدمی بھئی چوبیس گھنٹے سے زیادہ سویا ہی رہا تو یہ شخص بھی عاجز ہے یہ شخص بھی کیا ہے سویا رہا بھئی پتہ ہی نہیں چلا غفلت میں تھا تو اس پر بھی کیا نمازوں کی قضا آئے گی یا قضا نہیں آئے گی تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں بھئی نیند کو اس اغمہ پر قیاس نہیں کریں گے اس لیے کیونکہ اتنی طویل نیند نہایت نادر ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اتنی دیر تک چوبیس گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ سویا رہے اور تو یہ نادر چیز ہے اور نادر چیز پر شرعہ حکم مرتب نہیں ہوتا بھئی لہذا اگر کبھی ایسا ہوتا بھی ہے تو بھی اس کو کیا کرنا پڑیں گی نمازیں قضا کرنا پڑیں گی چاہے اس سے زیادہ ہی کیوں نہ سویا رہے بھئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہتے ہیں بخلاف ان نومی بخلاف نیند کے لئے انم تدادہو نادر اس لیے کیونکہ نیند کا لمبا ہونا نادر ہے فیلحق بالقاسری تو اس کو قاسر کے ساتھ ملایا جائے گا بھئی اغمہ دو قسم کا تھا نا ایک اغمہ ہے ممتدünہ لمبا یعنی چوبیس دھنٹے سے بھی زیادہ بے ہوش رہا اور ایک اغمہ ہے قاسر اس سے کم بے ہوش رہا یعنی پانچ نمازیں یا اس سے کم بے ہوش رہا چوبیس دھنٹے یا اس سے زیادہ بے ہوش نہ رہا چوبیس دھنٹے یا اس سے زیادہ بے ہوش رہے وہ کیا ہے اغمہ ممتد اور اس میں کیا ہوتی ہے قضاء قضا نہیں ہوتی نماز واجی بھی نہیں ہوتی قضا اس میں نہیں آتی اور دوسری قسم ہے کہ پانچ نمازیں یا اس سے کم بے ہوش رہا یہ ہے اغمائے قاصر تو لہذا نیند کو اغمائے قاصر کے ساتھ ملایا جائے گا کیونکہ لمبی نیند کا ہونا نہایت نادر ہے اور جب اغمائے قاصر کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا تو اغمائے قاصر کا کیا حکم تھا اس میں قضا آتی تھی یا نہیں اس میں قضا آتی تھی تو اس میں بھی قضا آئے گی چاہے یہ لمبی ہی کیوں نہ ہو یہ معنی لئے اس لئے کیونکہ نیند کا لمبا ہونا نادر ہے فیلحق بالقاصر تو اس کو قاصر یعنی اغمائے قاصر کے ساتھ ملایا جائے گا سمز زیادت تعتبر من حیث الاؤقات اچھا بھئی یہاں سے اب آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ کس چیز کا ارتبار کیا جائے گا آپ نے ہمیں کہا ایک دن رات کا ذکر کیا تو کیا گھنٹوں کا حساب رکھا جائے گا بے ہوشی کی اندر کوئی شخص چوبیس گھنٹے پورے یا اس سے زیادہ بے ہوش رہا تو پھر اس سے قضا ساقط ہوگی یا چھے نمازیں جب اس پر آ جائیں گی تو تب اس سے قضا ساقط ہوگی تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے دیکھا جائے گا جب اس پر چھے نمازیں اس کے ذمہ قضا ہو جائیں یعنی چھٹی نماز کا وقت بے ہوشی کیا حالت میں گزرے گا تو اب اس پر چھے نمازیں آئیں گی اب نمازیں کثیر ہو گئیں حد تقرار میں داخل ہو گئیں اب اس سے قضا ساقط ہو جائیں معلوم ہوا آج زہر سے پہلے کوئی بے ہوش ہوا تو امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اگلے دن زہر سے پہلے تک یہ ابھی کتنی نمازیں ہوئی ہیں اس کے ذمہ پانچ ہی ہوئی ہیں تو تھے پورا زہر کا وقت بھی اسی حالت میں گزر گیا اور عصر کے وقت جا کر اس کو ہوش آتا ہے تو اب چھٹی نماز کا وقت بھی نکلا اب اس کے ذمہ سے قضا ساقط ہو گئی جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نئی گھنٹوں کا اعتبار کیا جائے گا آج مثلا اگر کوئی دوپہر کے وقت بے ہوش ہوا اور اگلے دن دوپہر تک وہ بے ہوش رہا تو اس سے نمازیں ساقط ہو جائیں گی چھٹی نماز کا یعنی یوں کہیں نمازوں کے اوقات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ جبکہ ایک دن رات سے بس زیادہ ہو جائے چاہے چھٹی نماز کا بھی وقت بورا نہ گزرا ہو تو کہتے ہیں سمز زیادت تعتبر من حیث الاؤقات عند محمد رحمہ اللہ پھر زیادتی جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور نمازوں کے اوقات کے حیثیت سے امام محمد رحملہ کے نزدیک لِأَنَّ تَقْرَارَ يَتَحَقَّقُ بِهِ کیونکہ تقرار اسی سے پایا جائے گا کس اعتبار سے آئے گا تقرار نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے جب چھٹی نماز کا وقت گزرے گا وَعِنْدَهُمَا وَرْشَيْخَيْنَ رَحِمَهُمَ اللَّهِكَ مِنْ حَيْسُ السَّاعَاتِ زیادتی کا اعتبار کس حیثیت سے کیا جائے گا گھنٹوں کے حیثیت سے یعنی چوبیس گھنٹے دیکھے جائیں گے اور یہی منقول ہے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے واللہ اعلم بالصواب اور اللہ خوب جاننے والے ہیں درست بات کو بابن فی سجدت تلاوتی یہ باب ہے سجدہ تلاوت کے بیان میں آپ جانتے ہیں بھئے قرآن میں قرآن میں کئی جگہوں پر سجدہ تلاوت ہے اور ان آیتوں کو اگر کوئی پڑھ لے ان کی تلاوت کر لے تو اس پر کیا واجب ہو جاتا ہے سجدہ تلاوت اسے سجدہ کرنا پڑتا ہے بھئے تو اس باب میں اس کی تفصیل بیان ہوگی بابن فی سجدت تلاوتی یہ باب ہے سجدہ تلاوت کے بیان میں قالا صحب قدوری فرماتے ہیں سجود التلاوت فی القرآن اربعة عشرہ کہ سجدہ تلاوت جو ہیں قرآن میں چودہ ہیں اب وہ جگہیں بیان کر رہے ہیں کہاں کہاں پر ہیں کہتے ہیں فی آخر الاعرافی سورہ عراف کے آخر میں وفی الرعدی اور سورہ رعد میں ونحلی اور سورہ نحل میں و بنی اسرائیل اور سورہ بنی اسرائیل میں و مریمہ اور سورہ مریم میں والعولہ من الحجی اور جو پہلا ہے کس میں سورہ حج میں یاد رکھیں سورہ حج کے اندر سورہ حج کے اندر امام شافر رہو اللہ وغیرہ کے نزدی دو سجدے ہیں دو سجدے ہیں لیکن ہمارے نزدی عند الاحناف جو ہے اس میں ایک سجدہ ہے وہ جو پہلے مقام پر آیا اور دوسرا سجدہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اس سے نماز مراد ہے کیا مراد ہے؟ نماز مراد ہے کیونکہ وہاں سجدے کے ساتھ ساتھ رکو کا بھی ذکر ہے اور سجدے کے ساتھ رکو کا ذکر ہو تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ نماز مراد ہوتی ہے تو وہ وہاں سجدہ نہیں ہے بلکہ وہ نماز کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر تو اسی لئے کہا والعولہ من الحجی اور جو پہلا سجدہ ہے سورہ حج میں سے والفرقانی اور ایک سجدہ کس میں ہے؟ سورہ فرقان میں ہے والنملی اور سورہ نمل میں وَالِفْ لَعْمِ مِیم تَنزیل اور سورہ علف لام میم تنزیل میں وَالصَّاد اور سورہ سواد میں وَحَامِيم السَّجدَة اور حَامِيم سجدہ کے اندر وَالنَّجْمِ اور سورہ النَّجْم میں وَإِذَا السَّمَاءُن شَقَّط اور سورہ اِذَا سَمَاءُن شَقَّط میں وَإِقْرَا اور سورہ اِقْرَا میں بھئی تو یہ چودہ مقامات پر سجدے ہیں بھئی عند الاخناف بھئی قضا قطبہ فی مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح مکتوب ہے مصحف عثمان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کا نسخہ تیار کروا کر تمام مملکت میں اس کے نقلوں کو بھیجا گیا تو اس میں اسی طرح درج ہے بھئی وہو المعتمد اور اسی پر اعتمار ہے وہی معتمد ہے والسجدت الثانیت فی الحج لصلاة عندنا اور دوسرا سجدہ جو ہے سور حج میں وہ کس کے لئے ہے نماز کے لئے ہے یعنی اس میں نماز مراد ہے وہاں سجدہ نہیں ہے وموزع السجدہ فی حامیم السجدہ عند قولہ لا يسأمون فی قول عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہو المعفوذ للاحتیاط اور سجدے کا مقام حامیم السجدہ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی قول لا يسأمون پر ہے بھئی اس پر کیا کیا جائے گا سجدہ کیا جائے گا فی قول عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق وہو المعفوذ للاحتیاط اور اسی کو لیا گیا بطور احتیاط کے اسی کو لیا گیا اسی قول کو لیا گیا بطور احتیاط کے بھئی یاد رکھیں یہ خامیم السجدہ کے اندر دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ یہ لا يسأمون پر سجدہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے ما قبل کی جو آیت ہے اس کے آخر میں ہے وَإِن كُنْتُمْ اِيَّهُ تَعْبُدُونَ یہاں پر سجدہ ہے یہاں پر سجدہ تو ہم نے اخناف نے اخناف ہمیشہ احتیاط والی صورت ہی احتیار کرتے ہیں تو ہم نے اس قول کو احتیار کیا جو کہ یہ جو بار والی آیت میں ہے اس سے سجدہ واجب ہو ہے اور اس قول میں احتیاط زیادہ ہے اس میں کیا ہے احتیاط آپ کہیں گے اس میں احتیاط کس طرح زیادہ بھئی دیکھئے اگر یہ کہا جائے یہ کہا جائے کہ ماقبل کی جو آیت ہے ماقبل کی جو آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے اور اس سے کیا واجب ہوگا سجدہ یہ اگر کہا جائے اس قول کو احتیار کر لیا جائے اور حقیقت ایسی ہو کہ سجدہ کس سے آ رہا ہو بعد والی آیت سے تو پہلے والی آیت پڑھ کر ہی کوئی سجدہ کر لیتا ہے اور حقیقت میں تو سجدہ کہا تھا بعد میں تھا تو یہ سجدہ آدھا ہو جائے گا نہیں کیونکہ سجدہ تو واجب ہوتا ہے آیت سجدہ پڑھنے سے اور آیت سجدہ تو ابھی آگے آ رہی تھی وہ تو ابھی پڑھی ہی نہیں ہے اسے پہلے ہی سجدہ کر لیا اور اسے پہلے تو سجدہ نہیں کیونکہ آیت سجدہ اس کا پڑھنا یہ ہے سبب اور سجدہ کیا ہے اس کا حکم ہے سجدہ اس کا حکم اور سبب پایا جائے تو پھر حکم پایا جاتا ہے سبب سے پہلے حکم نہیں زہر کی نماز آپ ابھی پڑھنا چاہیں زہر سے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں نہیں کیونکہ زہر کی نماز کا سبب کیا ہے زہر کا وقت وقت آئے گا تو حکم بھی آ جائے گا نماز واجب ہو جائے گی پھر پڑھیں گے تو ہوگی اس سے پہلے نہیں تو یہاں پر بھی اگر اس قول کو اختیار کر لیا جائے کہ پہلے والی جو آیت ہے اس سے کیا واجب ہوتا ہے سجدہ اور اس پر پھر کوئی سجدہ کر لیتا ہے اور حقیقت میں ایسا ہو کہ سجدہ کسے ہو بعد والی آیت سے تو پھر وہ سجدہ آدانی وہ سجدہ رہ گیا اس کے ذمہ اور اگر دوسرے قول کو اختیار کیا جائے کہ کس سے سجدہ کسے واجب ہو رہا ہے بعد والی آیت سے اور حقیقت میں ایسا ہو کہ سجدہ کسے واجب ہو رہا ہے پہلی آیت سے تو پہلی آیت سے سجدہ واجب ہو چکا اب اگر ایک آیت کے بعد بھی کر لے گا تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا وہ تو ہو جائے گا تو احتیاط کے صورت میں ہے بعد والے آیت کہ اس کو آیت سجدہ قرار دیا جائے بات سمجھ میں آگے یہ معنی ہے کہ سجدے کا مقام حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ قول لا آیت آمون پر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق وہ المعفوظ ذلیل احتیاطی اور اسی کو لیا گیا بطور احتیاط کے وَالسَّجْدَةُ وَاجِبَتُن فِي حَادِهِ الْمَوَاضِعِ عَلَى الطَّالِي وَالسَّامِعِ سَوَاءُن قَصَدَ سِمَاعَ الْقُرْآنِ اَوْ لَمْ يَقْصُدْ اور سجدہ واجب ہوگا ان جگہوں میں عَلَى الطَّالِي تلاوت کرنے والے پر وَالسَّامِعِ اور سُننے والے پر سجدہ صرف تلاوت کرنے والے پر نہیں واجب بلکہ سننے والے پر بھی واجب ہے جو آیتِ سجدہ کو سن لیتا ہے سَوَاءُن قَصَدَ سِمَاعَ الْقُرْآنِ اَوْ لَمْ يَقْصُدْ برابر ہے کہ اس نے چاہے قرآن سننے کا ارادہ کیا ہو یا ارادہ نہ کیا ہو جیسے بھی ہو لیکن جب سن لے گا تو آیتِ سجدہ کو سن لے گا تو سجدہ واجب ہو جائے گا لِقَوْ لِهِ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے السجدہ واجب ہے اس شخص پر جس نے آیتِ سجدہ کو سنا وَعَلَى مَنْ تَلَاہَ اور اس شخص پر جس نے اس کی تلاوت کی سجدہ لازم ہے سمجھ میں ہے کیونکہ یہاں کیا ہے عَلَى اور عَلَى کس لیے آتا ہے لُزُوم کے لیے آتا ہے ایک شخص پر دوسری چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں أَلْمَالُ عَلَى زَيْدٍ یہ مال کس پر لازم ہے زید پر تو عَلَى استعمال کرتے ہیں اس موقع پر تو یہ وَحِیَ قَلِمَةُ اِجَابٍ اور یہ عَلَى جو ہے یہ قلمہ اِجَاب ہے یعنی واجب کرنے والا کرنے کا قلمہ ہے وَهُوَ غَيْرُ مُقَيِّدٍ بِالْقَسْتِ اور یہ قصد ارادے کے ساتھ مقید نہیں ہے بھئے دیکھیں حدیث میں کیا آیا السجدتُ عَلَى مَن سَمِعَهَا یہاں کوئی ارادہ ارادے یا غیر ارادے کئی بات ذکر ہے یہاں ارادے کی کوئی قید ذکر نہیں کی گئی معلوم ہے سن لے گا تو سجدہ واجب ہو جائے گا چاہے اس کے سننے کا ارادہ ہو یا ارادہ نہ ہو بھئی وَإِذَا تَلَ الْإِمَامُ آیَتَ السجدتِ سَجَدَهَا وَسَجَدَهَا الْمَأْمُومُ مَعَهُ اور جب تلاوت کر لے امام آیتِ سجدہ کو تو سجدہ کرے وَسَجَدَهَا الْمَأْمُومُ مَعَهُ اور سجدہ کرے مقتدی بھی اس کے ساتھ مقتدی بھی سجدہ اس کے ساتھ کرے لِلْتِزَامِهِ مُطَابَعَتَهُ اس لیے کیونکہ اس مقتدی نے انتظام کیا ہے اس امام کی مطابعت کا اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اس کی مطابعت کو کہ وہ کیا کرے گا اس کی پیروی کرے گا بھئی وَإِذَا تَلَى الْمَأْمُومُ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ وَلَى الْمَأْمُومُ فِي الصَّلَىٰ اچھا بھئی یہ مسئلہ تو بتلا دی آپ کو امام آیتِ سجدہ تلاوت کرے تو جب امام سجدہ کرے گا تو مقتدی کو بھی کیا کرنا پڑے گا سجدہ کرنا پڑے گا اگر اس کا عقص ہو مقتدی نے آیتِ سجدہ تلاوت کر لی نماز میں تو یاد رکھئے کہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سجدہ نہیں کریں گے اور نماز کے بعد بھی ان کے ذمہ سجدہ نہیں جبکہ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں تو سجدہ نہیں کریں گے لیکن نماز کے بعد کیا کرنا پڑے گا سجدہ کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگے دلائل آگے آ رہے ہیں بھئی وَإِذَا تَلَى الْمَأْمُومُ اور جب مقتدی تلاوت کر لے لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ وَلَى الْمَأْمُومُ فِي الصَّلَاتِ تو سجدہ نہیں کرے گا امام اور نہ مقتدی نماز میں ولا بعد الفراغی اور نہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد عِندَ أَبِ حَنِیفَ طَوَى بِيُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهِ امَا شیخین رحمہ اللہ کے نزدی وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں يَسْجُدُو نَحَا کہ وہ سجدہ کریں گے اِذَا فَرَغُو جَبْ نَمَادْ سے فارغ ہو جائیں لِأَنَّ سَبَبَ قَدْ تَقَرَّرَ اس لی کیونکہ سبب جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے وہ پایا گیا ہے سبب پایا گیا ہے آیتِ سجدہ کے وجوب کا کس چیز کا کیا سبب پایا گیا تلاوت تلاوت کر اور تلاوت کس نے کیا ہے تلاوت تو ایک نے کیا ہے اور باقیوں کے حق میں کیا پایا گیا سمع سننا پایا گیا تو سبب پایا گیا ہے لہٰذا ان پر سجدہ واجب ہے اور نماز کے بعد کریں گے تو وہ فارغ ہو جائیں تو وہ سجدہ کریں گے لِأَنَّ سَبَ بَقَدْ تَقَرَّرَ اسی کیونکہ سبب تحقیق پایا گیا ہے وَلَا مَانِعَ بِخِلَا فِي حَالَتِ الصَّلَاتِ اور کوئی مانع بھی نہیں ہے یعنی جب نماز سے فارغ ہو چکے اب سجدہ کرنے میں کوئی مانع بھی نہیں ہے بِخِلَا فِي حَالَتِ الصَّلَاتِ بِخِلَا فِي نماز کی حالت کے لِأَنَّهُ يُعَدِّ الٰ خِلَا فِي وَضْعِ الْإِمَامَتِ اَوِدْ تِلَاوَتِ بِخِلَا فِي نماز کی حالت کے کیونکہ وہ پہنچانے والا ہے وضعِ امامت کے خلاف یا وضعِ تِلَاوَت کے خلاف کو اگر این نماز میں سجدہ کیا جائے نماز میں مانع موجود ہے نماز میں کیا موجود ہے مانع موجود ہے اس لیے کیونکہ اگر وہاں پر سجدہ کیا جائے گا تو پھر اس صورت میں یا تو یہ وضعِ امامت کے خلاف لے جائے گا اس تک پہنچا دے گا یا کس کے خلاف ہو جائے گا وضعِ تِلَاوَت کے خلاف ہو جائے گا بھئے وضعِ امامت بھئے دیکھئے مختدی نے آیتِ سجدہ تِلَاوَت کی ہے اور نماز میں اب اگر سجدہ کرتے ہیں تو دو ہی صورتیں ہیں یا تو مختدی پہلے سجدہ کرے گا اور امام اس کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی کیا کرے گا سجدہ کرے گا یا امام پہلے سجدہ کرے گا اور مختدی کیا کرے گا اس کے بعد سجدہ کرے گا اگر مختدی پہلے سجدہ کرتا ہے اور امام بعد میں سجدہ کرتا ہے یہ تو وضعِ امامت کے خلاف ہوا امام اس کی پیروی کی امام کو کرنی چاہیے یا مقتدی کو امام کی پیروی کرنی چاہیے مقتدی کو امام کی پیروی کرنی چاہیے تو یہ کس کے خلاف ہو جائے گا اگر کون پہلے سجدہ کر لے مقتدی اگر پہلے کرے اور امام بعد میں کرے تو یہ وضع امامت کے خلاف اور اگر امام پہلے کرتا ہے اور مقتدی بعد میں کرتا ہے تو یہ وضع تلاوت کے خلاف ہو جائے گا اس لیے کیونکہ آیت سجدہ جو تلاوت کرتا ہے وہ پہلے سجدہ کرتا ہے اور سننے والا اس کے بعد اس کی پیروی کرتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا اگر امام پہلے کرتا ہے پھر تو وضع تلاوت کے خلاف ہو جائے گا پہلے تو کس کو کرنا چاہیے وضع تلاوت کے مطابق مقتدی کو کرنا چاہیے تو چونکہ نماز کے اندر ان دو خرابیوں میں سے ضرور لازم آتی ہے لہذا اس وجہ سے نماز میں نہیں کریں گے ہاں نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کریں گے یہ کس کے قول چل رہا ہے امام محمد رحم اللہ کا اور ان کی دلیل ذکر ہو رہی ہے یہ معنی ہے لئنہو یعردی الاخلافی وضع الامامت اوی تلاوتی اسی کیونکہ یہ پہنچانے والا یعنی اگر نماز میں سجدہ کر لیں تو یہ پہنچائے گا الاخلافی وضع الامامتی اوی تلاوتی وضع امامت یا وضع تلاوت کے خلاف تک وَلَهُمَا شَيْخَيْن رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمُقْتَدِيَ مَحْجُورٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ لِلنَّفَازِ تَفَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ وَتَفَرُّفُ الْمَحْجُورِ لَا حُکْمَ لَهُ شَيْخَيْن رحمہم اللہ کی دلیل یہ کہ مُقْتَدِي مَحْجُورُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مُقْتَدِي کیا ہے محجور جس پر پابندی ہو شریعت کی طرف سے پابندی ہو تو مُقْتَدِي مَحْجُورُ عَنِ الْقِرَاءَةِ شریعت کی طرف سے اس پر نماز کے اندر قیرات پر پابندی لگائی گئی ہے کیوں پابندی لگائی گئی ہے لِنَّفَاظِ تَصَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ اس وجہ سے کہ امام کا تصرف اس پر جاری ہوتا ہے اس پر نافذ ہوتا ہے امام کا اختیار کیا ہے اس پر جاری ہوتا ہے یعنی امام تلاوت کرتا ہے تو اس مُقْتَدِي کی بھی تلاوت شمار ہوتی ہے شمار ہوتی ہے تو لہٰذا مُقْتَدِي کیا ہوا محجور عَنِ الْقِرَاءَةِ یعنی قِرَاءَت سے اس پر پابندی ہے وَتَصَرُّفُ الْمَحْجُورِ لَحُکْمَ لَهُ اور محجور کا جو تصرف ہوتا ہے وہ اس کا کوئی حکم نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہم مُقْتَدِي نے قِرَاءَت تو کر لی لیکن یہ تو کیا تھا محجور عَنِ الْقِرَاءَت ہے اس پر تو پابندی تھی یہ قِرَاءَت نہیں کر سکتا بلکہ قِرَاءَت کون کرتا ہے نماز میں جماعت میں امام کرتا ہے تو اس پر پابندی ہے لہذا اگر یہ قِرَاءَت کر بھی لے اس کا کوئی اعتبار نہیں یعنی اس کی قِرَاءَت بھی اس وقت لا قِرَاءَت کی طرح ہوگی سمجھ میں آیا بھئی تو جس پر پابندی ہے اس کو محجور کہتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں آپ نے مسائل پڑے ہوں گے کہ غلام کیا ہے محجور ہے اس کے تصرفات نافذ ہوتے ہیں یا نافذ نہیں ہوتے اس کے تصرفات نافذ بہت سے امور کے اندر اس پر پابندی ہے شرعن بھئی اسی طرح نابالک پر بھی بعض امور میں کیا ہے اس پر پابندی ہے وہ محجور ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَتَصَرُّفُ الْمَحْجُورِ لَا خُکْمَ لَهُ اور محجور جو تصرف کرے جو استیار استعمال کرے لَا خُکْمَ لَهُ اس کا کوئی حکم نہیں بِخِلَافِ الْجُنُبِ وَالْحَائِزِ یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ اعتراض یہ کہ جنوب اور حائز جنوب اور حائز جو شخص جنابت کی حالت میں ہے یہ ایسی طرح جعارت حیث کی حالت میں ہے وہ بھی تو محجور ہیں ان پر بھی تو پابندی ہے شرعن بھو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود اگر وہ تلاوت کرتے ہیں تو سننے والوں پر کیا واجب ہو جاتا ہے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے اور جو جنوب مرد ہے اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا لیکن وہ پاک ہونے کے بعد کیا کرے گا وہ سجدہ کرے جبکہ عورت جو ہے خائز اس پر واجب ہی نہیں کیونکہ اس میں نماز کی صلاحیت ہی نہیں کیونکہ آپ پڑھ چکے حالت حیث کی جو نمازیں ہیں یعنی اس کی عورت پر وہ نمازیں واجب نہیں ان کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں ہے مسئلہ پڑھ چکے ہیں نہیں تو اس پر قضا تو اس میں نماز کی چونکہ سلاحیت ہی نہیں ہے لہذا اس پر پاک ہونے کے بعد بھی یہ سجدہ واجب نہیں اس کی قضا نہیں اس کے ذمہ تو اشکال کیا تھا کہ یہ جیسے یہ محجور ہے اسی طرح وہ بھی کیا ہیں دونوں محجور ہیں اور وہاں آپ نے کیا حکم بتلایا ہمیں کہ ان سے کوئی سنے گا تو اس پر کیا واجب ہو جائے گا سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا اور جنابت میں جو شخص ہے اس پر بھی سجدہ تلاوت کیا ہے واجب ہو گیا لیکن اس وقت مانع ہے وہ جنابت کی حالت میں ہے بعد میں کیا کرے گا سجدہ کرے تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی نماز کے اندر مانع موجود تھا سجدہ نہیں کر سکتے لیکن بعد میں ان کو کیا کرنا چاہیے سجدہ کرنا چاہیے اعتراض سمجھ میں آیا تو جواب یہ کہ نہیں بھئی وہ محجور نہیں ہے یہ جو مقتدی تھا یہ تو محجور عن القرات تھا جبکہ وہ من ہی عن القرات ہیں وہ کیا ہیں من ہی عن القرات ہیں ان کو قرات سے روکا گیا ہے پابندی نہیں ہے بلکہ ان کو روکا گیا ہے وہ کریں گے تو اس پر اثر مرتب ہوگا اور چنانچہ سننے والوں پر کیا واجب ہوگا تو وہ اگر وہ پڑھتے ہیں ان کو منع کیا گیا تھا وہ کرتے ہیں تو حرام فیل کرتے ہیں بھئی حرام فیل کرتے ہیں اور اس کا سننے والوں پر بھی سجدہ کیا ہوگا واجب ہوگا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو ایک ہے محجور عن القرات اس پر پابندی ہے اس کی قرات کا اعتبار ہی نہیں اور ایک ہے من ہی عن القرات جس کو قرات سے روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے تو یہ دونوں الگ چیزیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں بخلاف الجنوب والحائز بخلاف جنابت والے کے اور حائزہ عورت کے لئنہما منہیانی عن القرات اسی کیونکہ یہ دونوں منع کیے گئے ہیں قرات سے تو یہ من ہی عن القرات ہوئے محجور عن القرات نہیں مگر یہ ہے کہ جو حائزہ عورت ہے اس پر آیت سجدہ تلاوت کرنے کی وجہ سے سجدہ واجب نہیں ہوگا جیسے کہ اس پر آیت سجدہ سننے سے بھی سجدہ واجب تلاوت سے بھی اس پر واجب نہیں ہوگا جیسے کہ سننے سے اس پر واجب نہیں ہوتا لینعدام اہلیت الصلاة بوجہ اہلیت صلاة کے معدوم ہونے کے کہ اس میں نماز کی صلاحیت ہی نہیں ہے بخلاف جنوبی بخلاف کس کے جنابت والے کے کہ اس میں اہلیت ہے لیکن مانع ہے وہ کیا کرے غسل کرنے کے بعد پھر سجدہ کرے گا تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جو مقتدی ہے وہ محجور عن القرات ہے اور جنوب اور حائد کیا ہیں من ہی عن القرات ہیں محجور عن القرات جو ہے اس کی قرات پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوگا اس کے اس تصرف کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا جس پر جس تصرف کی پابندی شرعن ہو اس کے تصرف ہوگا لہذا سجدہ بھی نہیں آئے جبکہ یہ جو جنوب اور حائد ہیں یہ من ہی عن القرات ہیں یعنی ان کو قرات سے منع کیا گیا ہے اور جس شخص کو کسی تصرف سے روکا گیا ہو اس تصرف پر حکم مرتب ہوتا ہے جسے دیکھئے جمعہ کی آذان کے وقت اور اس کے بیع و شراء سے منع کیا گیا ہے لیکن اگر کوئی اس وقت بیع و شراء کرتا ہے بیع تو اس کی فاسد ہے لیکن اگر مشتری اس کی مرضی سے اس مبیعے پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کا مالک بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے مالک دیکھو حکم مرتب ہو رہا ہے منع کیا گیا تھا کس چیز سے بیع و شراء سے منع عمل بیع و شراء ہوا لیکن پھر بھی اس پر کیا ہو رہا ہے حکم مرتب ہو رہا ہے تو محجور جو ہوتا ہے زابطہ سمجھ میں آیا بھئی محجور کا جو تصرف ہے اس پر حکم مرتب نہیں ہوتا اس کے تصرف کا کوئی اعتبار نہیں اور جو منع عنی تصرف ہوتا ہے اس کے تصرف کا اعتبار ہوتا ہے سمجھ میں آیا تو جمعہ کے وقت اگر وہ بیع و شراء کرتا ہے وہ شرعان غلط کام کر رہا ہے لیکن بہرحال دوسرا کیا ہوگا اس کی مبیعہ پر قفضہ کرے گا تو اس کا مالک بن جائے گا تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقتدی جو ہے اس کو آپ نے محجور عن القرات کہا اور جنوب اور حائض کو منہی عن القرات کہا یہ فرق کیوں کیا گیا سوال سمجھ میں آیا بھئی یا تو دونوں کو منہی قرار دیں یا دونوں کو محجور یہ کیا معنی ایک کو آپ کہہ رہے ہیں وہ محتدی ہے وہ محجور عن القرات ہے اور جو جنوب اور حائض ہیں وہ کیا ہیں منہی عن القرات ہیں تو اس کو اس کو بھی محتدی کو بھی یوں کہیں وہ منہی عن القرات ہے کیا ہے آپ نے اس کو محجور عن القرات کیوں کہا تو وجہ صاحب ہدایہ نے ذکر کر دی دیکھئے وہ کیا فرماتے ہیں کتاب کے اندر وَلَهُمَا أَنَّ الْمُقْتَدِيَ مَحجور عن القرات مُقْتَدِي مَحجور عن القرات ہے یعنی قرات کرنے کی اس پر پابندی ہے کہ وہ قرات نہیں کرے گا کیوں لِنَّفَاظِ تَصَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ اس پر امام کا تصرف جاری کرنے کے لئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اس پر امام کا کیونکہ امام کی قرات اس کی بھی قرات ہو گئی اس کی بھی قرات ہو گئی چنانچہ حدیث میں آتا ہے مَنْ کَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَتُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَتٌ جس شخصہ کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس کی بھی قرات ہے بھئی سمجھ میں آیا یہ حدیث اور اس کو آٹھ صحابہ روایت کرنے والے ہیں معلوم ہوا امام کی قرات اس کی قرات ہے امام کا تصرف اس پر نافذ ہو رہا ہے اور امام کا تصرف اس پر تب ہی نافذ ہوگا جب اس کی اپنے تصرف پر کیا لگا دی جائے فابندی لگا دی جائے بھئی لہذا اس لیے یہاں پر چونکہ امام کا تصرف اس پر نافذ کرنا ہے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کے اپنے تصرف پر کیا کر لی جائے پابندی لگا لی جائے جبکہ جنوب اور حائض میں تو ایسا نہیں ان کا تو کوئی قائم مقام نہیں بنایا جا کسی کا اور کا تصرف ان پر نافذ نہیں کیا جاتا تو لہٰذا وہ منہی عنیل قرآت ہیں اور یہ محجور عنیل قرآت ہیں فرق سمجھ میں آیا بھئی وَلَوْ سَمِعَهَا رَجُلٌ خَارِجَ صَلَاتِ سَجَدَهَا بھئی اگر اس آیت سجدہ کس نے آیت سجدہ تلاوت کی مقتدین تو نہ مقتدی پر سجدہ واجب اور نہ امام پر اسی طرح دیگر جو لوگ ہیں مقتدی ہیں ان پر بھی نہیں واجب لیکن اگر اسی آیت سجدہ کو سن لیا کسی ایسے شخص نے جو ان کے ساتھ نماز میں شامل نہیں تھا ان کی نماز سے خارج تھا چاہے الگ ویسے بیٹھا ہوا تھا گزر رہا تھا یا اللہ کا اپنی نماز پڑھ رہا تھا لیکن ان کے ساتھ نماز میں شامل نہیں تھا تو اس نے سن لیا تو کیا اس پر سجدہ واجب ہوگا کہتے ہیں ہاں بھئی اس پر سجدہ واجب ہوگا بھئی اس پر کیا ہوگا کیونکہ اس کے حق میں سبب پایا گیا اور وہ کیا تھا آیت سجدہ کا سن لینا تو اس نے سن لیا تو اس پر سجدہ واجب ہے وَلَوْ سَمِعَهَا رَجُلٌ خَارِجَ ان سے تجاوز نہیں کرے گی یہ پابندی کس پر ہے صرف مقتدیوں پر پابندی ہے تو یہ پابندی تجاوز کر کے جو نماز سے باہر لوگ ہیں ان پر یہ پابندی لاغو نہیں ہوگی بھئی تو ان پر جب پابندی نہیں ہے تو ان پر سجدہ واجب ہوگا بھئی دلیل سمجھ میں آگئے وَإِن سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ سَجْدَةً مِن رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَرْجُدُوْهَا فِي الصَّلَاةِ وَإِن سَمِعُوا اور اگر انہوں نے سنا انہوں نے سنا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ اس حال میں کہ وہ کس میں تھے نماز میں تھے یعنی وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور کس چیز کو سنا کس چیز کو آیت سجدہ کو سنا مِن رَجُلٍ ایک ایسے شخص سے لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ جو ان کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہے لَمْ يَسْجُدُوْهَا فِي الصَّلَاةِ تو یہ اس کو وہ سجدہ نہیں کریں گے فِي الصَّلَاةِ نماز اب اس کا عقص ہے بچ نماز میں ایک شخص شامل نہیں ہے وہ آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور جو نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ وہ کیا کر لیتے ہیں اس کی آیتِ سجدہ کو سن لیتے ہیں چوہے ایک پڑھ رہا ہوس ہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز سے باہر ایک آدمی کی تلاوت سن لیتے ہیں تو پھر کیا کریں گے نماز کے اندر سجدہ نہیں کریں نماز کے اندر سجدہ نہیں کریں گے ہاں بعد میں کریں گے کیونکہ سبب پایا گیا کیا سبب سننا آیت سجدہ کا تو کہتے ہیں لَمْ يَسْ جُدُوحَ فِي صَلَاتِ تو آیت سجدہ کا سجدہ نہیں کریں گے فِي صَلَاتِ نماز میں لِأَنَّهَا لَيْسَدْ بِصَلَاتِيَّتِن اس لی کیونکہ یہ سجدہ نماز والا سجدہ نہیں لِأَنَّهَا لَيْسَدْ بِصَلَاتِيَّتِن کیونکہ یہ سجدہ نماز والا سجدہ نہیں لِأَنَّ سِمَاعَهُمْ هَذِهِ السَّجْدَةَ لَيْسَ مِنْ اَفْعَالِ الصَّلَا اس لیے کیونکہ ان کا سن لینا اس سجدے کو یہ نماز کے افعال میں سے نہیں ہے وَسَجَدُوحَا بَعْدَهَا اور یہ سجدے کو وہ کریں گے نماز کے بعد لِتَحَقُقِ سَبَبِهَا اس کا سبب پائے جانے کی وجہ سے وَلَوْ سَجَدُوحَا فِي صَلَاتِ لَمْ يُجْزِهِمْ اور اگر انہوں نے یہ سجدہ کر لیا نماز میں ہی کس سے سنی آیت سجدہ؟ قارضِ صلات ایک شخص ہے اور یہ کس میں ہیں؟ نماز میں ہیں تو یہ نماز میں نہیں کریں گے بعد میں سجدہ کریں گے لیکن اگر یہ نماز میں سجدہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں لَمْ يُجْزِهِمْ تو یہ ان کے لئے کافی نہیں ہوگا بعد میں پھر کیا کرنا پڑے گا ان کو؟ سجدہ کرنا پڑے گا دیکھئے بھائی فقہ احناف کی گہرائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں؟ نماز میں کر لیا تو یہ سجدہ کیوں نہیں عطا ہوا؟ کہتے ہیں لَأَنَّهُ نَاقِصٌ اس لیے کیونکہ یہ سجدہ جو انہوں نے نماز میں کیا یہ ناقص تھا یہ کیا تھا؟ ناقص تھا عام آدمی ہوگا وہ تو کہے گا نماز کے اندر سجدہ کیا یہ تو کامل سجدہ ہے کیا ہے؟ کامل سجدہ ہے آلہ درجہ کا سجدہ ہے لیکن فقہا کی جہرائی دیکھئے بھائی فرماتے ہیں کہ اس نے سجدہ ناقص ادا کیا اور جو چیز کامل واجب ہوئی ہو اس کو ادا بھی کیسا کرنا پڑتا ہے؟ کامل ادا کرنا پڑتا ہے اور جو چیز ناقص واجب ہوئی ہو وہ ناقص ادا کرنے سے بھی ہو جائے گی ناقص ادا کرنے سے بھی ہو جائے گی تو ان پر جو سجدہ واجب ہوا وہ کامل واجب ہوا اور نماز میں اگر اس کو کرتے ہیں تو یہ کس قسم کا ہوگا ناقص ہوگا بھئی کیوں ناقص کیوں ہوگا کہتے ہیں لِمَقَانِ نَحِي نَحِي کے مکان مکان یہ مصدر ہے یاد رکھنا مکان بمعنی وجود اور ثبوت کے وجود اور ثبوت کے اور یہ پہلے بھی دو تین چار جگہ آ چکا ہے ہدایہ میں صاحبِ ہدایہ کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح تو یہ کس معنی میں ہے وجود لِمَقَانِ نَحِي نَحِي کے پائے جانے کی وجہ سے بھئی شریعت نے آپ کو کیا بتلایا ہے کہ نماز جیسی ہم نے بتلائی ہے شریعت نے جیسی بتلائی ہے اسی طرح پڑھنا پڑے گی یا اپنی طرف سے بھی اس میں چیزوں کا اضافہ آپ کر سکتے ہیں جیسی شریعت نے بتلائی ہے اسی طرح نماز ادا کرنا پڑے گی اپنی طرف سے کسی چیز کا اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا تو لہٰذا اگر آپ اس میں یہ سجدہ کرتے ہیں تو اس سے روکا گیا ہے یا نہیں روکا گیا یہ آپ اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں تو اس سے تو کیا کیا گیا ہے نماز میں اپنی طرف سے کوئی چیز ملانے سے روکا گیا ہے تو لہٰذا یہ نہیں پائی گئی شریعت میں روکا ہوا ہے کہ نماز میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کرنی تو لہٰذا نہیں کے پائے جانے کے باوجود شریعت کے روکنے کے باوجود یہ پھر وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ کامل ہوا یا ناقص ہوا وہ ناقص ہوا دلیل سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے لئنہو ناقص لما کانن نحی اس لئے کیونکہ یہ سجدہ ناقص ہے نحی کے پائے جانے کی وجہ سے فَلَا يَتَعَدَّا بِهِ الْكَامِلُ تو اس سے ناقص سجدے سے وہ کامل سجدہ جو اس پر واجب ہوا ہے وہ ادا نہیں ہوگا اس پر واجب تو کیسا ہوا ہے کامل تو ادا بھی کیسی چاہیے کامل چاہیے اس ناقص سے وہ ادا نہیں ہوگا قَالَ وَأَعَادُوْهَا وَأَعَادُوْهَا اس سجدہ تلاوت کا اعادہ کریں گے لوٹائیں گے ایک شخص نے خارج صلات آیت سجدہ تلاوت کی انہوں نے نماز کے اندر سنا اور نماز میں کیا کر لیا سجدہ کر لیا تو وہ ادا نہیں ہوا لہٰذا پھر کیا کریں گے نماز کے بعد پھر اس سجدے کو لٹائیں گے پھر کریں گے یہ معنی ہے وَأَعَادُوْهَا اور اس سجدے کا اعادہ کریں گے لِتَقَرُّرِ سَبَبِهَا بوجہ اس کے سبب کے ثابت ہو جانے کے اس کا سبب پایا گیا ہے اور وہ کیا ہے سیمار ہے وَلَمْ يُعِيدُ الصَّلَاةَ اور نماز کا اعادہ نہیں کریں گے نماز کا اعادہ نہیں کریں گے بھئی کیوں نماز میں انہوں نے اپنی طرف سے سجدہ ملایا تو نماز کا اعادہ کیوں نہیں کریں گے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ سجدہ یہ بھی نماز کے افعال کی جنس میں سے ہے نماز کے افعال کی جنس میں سے ہے تو صرف سجدہ کرنے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نمازی فاسد ہو گئی اور کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو نماز کے منافی ہے جو نماز کی جنس میں سے نہیں پھر تو نماز فاسد ہوتی ہے صرف سجدے سے نماز فاسد نہیں ہوتی لِأَنَّ مُجَرَّدَ السَّجْدَتِ لَا يُنَافِي اِحْرَامَ فَلَاتِ اسی کیونکہ محض سجدہ جو ہے وہ نماز کے احرام کے منافی نہیں ہے وَفِ النَّوَادِرِ یہ تو مطن نہیں آیا یہ ظاہر روایت ظاہر روایت کس مسئلے کو کہتے ہیں جو کس میں آئے امام محمد رحم اللہ کی چھے کتابوں میں جو مسئلہ ہو تو کہتے ہیں یہ ظاہر روایت ہیں کیوں کہیں امام محمد رحم اللہ کی چھے کتابوں کو ظاہر روایت کہتے ہیں اور وہ کون کونسی ہیں مبسوط زیادات جامع صغیر اور جامع کبیر اور سیر کبیر اور سیر صغیر اور اس کے علاوہ امام محمد رحم اللہ کی اور بھی بہت سے تصانیف ہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں ان کی تصانیف کی تعداد ایک ہزار ہے بھئی ایک ہزار تو باقی تصانیف جو ہیں جو ان کو نوادر کہا جاتا ہے نوادر تو اس کی کیا وجہ ہے ان چھے کتابوں کو ظاہرے روایت ان کو ترجیح کیوں دیتے ہیں اور باقیوں کو نوادر کہتے ہیں ان کو ترجیح کیوں نہیں کیا وجہ ہے ہاں شابش یہ تواتر کے طریقے پر منقول ہیں اس کو نقل کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ اس پر بڑا ہی یقین ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے اور باقی جو ہیں وہ اتنے زیادہ ان کو روایت کرنے والے اور نقل کرنے والے نہیں جب نقل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں تو پھر اس درجے کا اعتماد نہیں رہتا بھئی بات سمجھ میں آگئے وَفِ النَّوَادِرِ أَنَّهَا تَفْصُدُ لِأَنَّهُمْ زادو فیہا مَا لَيْسَ مِنْهَا اور نوادر میں یہ ہے یعنی نوادر کی روایت میں یہ آیا ہے کہ انہا تَفْصُدُ وَنَمَاز فاسد ہو جائے گی ظاہرے روایت میں اس کو کیا آیا آیتِ سجدہ کا سجدہ کس میں کیا تھا نماز میں تو وہ نماز فاسد نہیں اور نوادر میں کیا آیا کہ انہا تَفْصُدُ وَنَمَاز فاسد ہو جائے گی لیاں اس لی کیونکہ ان لوگوں نے بڑھا دیا اس نماز کے اندر اس چیز کو جو اس نماز میں سے نہیں اس کے افعال میں سے نہیں وَقِيلَهُ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحْمَاللہ اور کہا گیا ہے کہ یہ صرف کن کا قول ہے امام محمد رحماللہ کا قول ہے فَإِن قَرَأَهَا الْإِمَامُ وَسَمِعَهَا رَجُلٌ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَاتِ فَدَخَلَ مَعَهُ بَعْدَمَا سَجَدَهَا الْإِمَامُ لَمْ يَقُنْ عَلَيْهِ اَنْ يَسْجُدَهَا سورة مسئلہ یہ کہ ایک شخص آیت سجدہ کو سن لیتا ہے امام سے امام نے کیا تلاوت کی اور یہ شخص ابھی نماز میں شامل نہیں ہوا اس نے آیت سجدہ کو سن لیا یوں کہیں مثلا آپ صف تک جماعت تک پہنچنے والے تھے چند قدم دور تھے ابھی کہ تو آپ نے سن لی آیت سجدہ امام میں تلاوت کی ہے اور آپ کے پہنچتے پہنچتے امام نے وہ پھر سجدہ بھی کر لیا اب آپ نماز میں شامل ہوئے تو کیا آپ اب اس سجدہ آپ کو کرنا پڑے گا کہتے ہیں بھئی اگر اسی رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو اسی طرح سمجھا جائے گا گویا آپ نے اس سجدے کو پا لیا گویا آپ بھی اس میں ساتھ کیا ہو گئے یوں سمجھیں کہ شریک ہو گئے جب اس رکعت کو پا لیا تو اس سجدے کو آپ نے پا لیا لہٰذا آپ کی طرح اب بعد میں اس کے اعادے کی ضرورت وہ سجدہ اس شخص کے ذمہ باقی نہیں فَإِن قَرَأَهَا الْإِمَامُ وَسَمِعَهَا رَجُلٌ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَاتِ اگر قیرات کی آیت سجدہ کی امام نے اور سن لیا اس کو ایک ایسے شخص نے جو اس کے ساتھ نماز میں نہیں تھا فَدَّقَلَ مَعَهُ بَعْدَمَا سَجَدَهَا تو وہ اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا بعد اس کے جب امام نے سجدہ کر لیا تھا بعدما سجدہ الامام جبکہ وہ آیت سجدہ کا سجدہ امام نے کر لیا تھا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْيَسْ جُدَهَا تو نہیں ہے اس مقتدی پر کہ وہ اس کو سجدہ کرے لِأَنَّهُ سَارَ مُدْرِكَنْ لَحَابِ اِذْرَا کے رَقْعَاتِ اس لیے کیونکہ وہ مقتدی جو ہے وہ بھی اس سجدے کو پانے والا ہو گیا اس رقعت کو پانے کی وجہ سے وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ قَبْلَ أَنْيَسْ جُدَهَا سَجَدَهَا مَعَهُ اور آپ جماعت تک پہنچ رہے تھے امام نے آیت سجدہ تلاوت کی آپ ابھی نماز سے باہر تھے اور پھر امام ابھی سجدے میں نہیں گیا تھا آپ پہنچ گئے چند قدم ہی کے فاصلے پر تھے اب امام سجدے میں گیا تو کیا آپ بھی اس سجدہ کریں گے امام کے ساتھ کہتے ہیں ہاں بھئی آپ جب اختیضہ کر رہے ہیں مطابعت کر رہے ہیں تو آپ پر کیا ضروری ہے کہ امام کے اختیضہ کریں اور نہیں آپ کے حق میں سبب پایا گیا ہے آپ نے آیت سجدہ کو سنا ہے سنا ہے تو جب آیت سجدہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں امام کے اختیضہ کر رہے ہیں تو اب آپ بھی سجدہ کریں گے سجدہ کریں گے اگر آپ نے امام سے آیت سجدہ کو نہ سنا ہوتا پھر بھی آپ کو آیت سجدہ کرنا پڑتا یا نہیں مثلا جماعت بڑی ہے کئی صفے ہیں اور امام ذراہستہ آواز میں خیرات کر رہا ہے اور آپ پچھلی صفے میں کھڑے ہیں امام نے آیت سجدہ تلاوت کی آپ تک آواز نہیں پہنچی اور امام سجدہ کرتا ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا تو جب نہ سننے کی صورت میں آپ کو سجدہ تلاوت کرنا پڑتا ہے امام کی اختیدہ میں تو یہاں تو آپ نے سنا ہے تو بطریقہ اولا آپ کو کیا کرنا پڑے گا امام کے ساتھ سجدہ کرنا پڑے گا دلیل سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اور اگر وہ داخل ہو گیا امام کے ساتھ قبل اس کے کہ امام وہ سجدہ کرتا تو سجدہ معاہو تو امام کے ساتھ وہ سجدہ مقتدی بھی کرے گا لینہو لو لم یسمعہا سجدہ معاہو اسی کیونکہ اگر اس نے اس آیت سجدہ کو نہ سنا ہوتا تو بھی سجدہ کرتا امام کے ساتھ فہنا اولا تو یہاں بطریقہ اولا وہ سجدہ کرے گا وَإِلَّمْ يَدْقُلْ مَعَهُ اور اگر وہ امام کے ساتھ داخل ہی نہیں ہوا داخل ہی نہیں ہوا تو کہتے ہیں سجدہ ہا پھر بھی اس کو علیدہ کیا کرنا پڑے گا سجدہ کرنا وَإِلَّمْ يَدْقُلْ مَعَهُ اگر وہ امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا نماز میں زہ جاتا ہا تو بھی سجدہ یہ کرے گا لتحقق سببی سبب کے پائے جانے کی وجہ سے کہ اس نے آیت سجدہ کو سنا ہے چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامْ اللہ علم بحقیقت الکلام